نمسکار سواگت ہے آپ کا خاص پیشکش میں میں ہوں نندنی مشٹر آپ کے ساتھ کرشی قانونوں کے خلاف کسانوں کا اندولن لگاتار جواری ہے کسان اندولن کے چلتے راستہ بند ہونے سے رائی میں اسطحانی لوگ کافی پریشان ہیں اور اب سنگھو بورڈر کو ایک طرف سے کھوننے کی مانگ کے ساتھ 35 پنچوائد آر ٹولیو اے پیٹرول پمپ مالک اور دوسری سنستاؤں سے جڑے لوگوں نے مورچہ سنبھال لیا ہے اپنی مانگوں کو لے کر اسطحانی لوگ پیدل مارچ کا اعلان کرتے نظر آئے گور طلب ہے کہ کچھ دن پہلے مہا پنچوائد کر سرکار کو الٹی میٹم دیا گیا تھا لیکن وہ بے اثر رہا کہ ایم پی سے سنگھو بورڈر تک کے پیدل مارچ بھی الگ 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 سنستاؤں سے جڑے لوگ اور اسطحانی لوگ شامل ہو رہے ہیں لوگوں کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے پرشاسن الٹ ہے اور علاقے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اسطحانی لوگ لگاتار پرشاسن اور کسانوں سے ایک طرف کا راستہ کھولنے کی مانگ کرتے آ رہے ہیں اور اسی بیچ رکھ کر لیتے ہیں بڑی خبر کا بڑی خبر آپ کو سونی بچ سے بتا دے جہاں پر 35 پنچوائدیں پیدل مارچ نہیں کر پائی ہیں 35 پنچوائدوں کو یا پیدل مارچ کرنا تھا راستہ کھولوانے کے لیے یہ گرامیڈ اکھٹا بھی ہوئے تھے لیکن یہ پیدل مارچ نہیں کر پائے کسان اور گرامیڈوں میں ٹکراف کے چلتے پرشاسن الٹ موڈ پر نظر آیا پیدل مارچ کو لے کر کسانوں نے یہاں پر سنکھیا بڑھا دی تھی کسی طرح کی ٹکراف کی استطحیق نہ ہو اسی لئے پولیس بہت زیادہ سکت نظر آئی پولیس نے پیدل مارچ کی پرمیشن نہیں دی کیونکہ پرشاسن کسی بھی اپدرب کو لے کر کہنا کہیں سنشے میں تھا اسی لئے پرمیشن نہیں دی گئی رائی ایڈیوکیشن سٹی اور کی ایم پی کے پاس بھاری پولیس بل تینات کیا گیا ہے 35 پنچوائدیں جن کو پیدل مارچ کرنا تھا وہ پیدل مارچ نہیں کر پائی ہیں یہاں پر گرامیڈ اور کسان جو ہے آمنے سامنے ہو گئے تھے راستہ کھلوانے کو لے کر ایک طرف گرامیڈ اکھٹا ہوئے تھے دوسری طرف جو کسان دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں آمنے سامنے یہ لوگ ہو گئے جس کے چلتے پرشاسن پوری طریقے سے الارٹ موٹ پر رہا پیدل مارچ کو لے کر کسانوں نے بھی سنکھیا بڑھا دی تھی جب یہ جانکاری ملی کہ گرامیڈ پیدل مارچ کرنے والے تو کسانوں نے بھی اپنی سنکھیا بڑھا دی پولیس نے ایسے میں گرامیڈوں کو پیدل مارچ کرنے کی پرمیشن نہیں دی رائی ایڈیوکیشن سٹی میں اکھٹا ہوئے تھے 35 پنچائتوں کے لوگ رائی ایڈیوکیشن سٹی اور کی ایم پی کے پاس بھاری پولیس بل کی تیناتی کی گئی ہے آج پرشاسن پوری طریقے سے الارٹ موٹ پر 35 پنچائتوں کو آج سڑکوں پر اترنا تھا لیکن پرشاسن کی پرمیشن نہیں ملی اور یہ مارچ نہیں ہو پایا دراصل مانگ کی جاری ہے کہ جن راستوں پر کسان بیٹھے ہیں چاہے وہ کنڈلی بورڈر ہو چاہے وہ سنگھو بورڈر ہو یہاں پر راستوں کو لوگوں کے لیے کھولا جائے کیونکہ کئی مہینوں سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یہ راستے پوری طریقے سے بلوک ہیں ایسے میں لوگوں کو یہاں سے پلائن کرنا پڑا ہے کئی لوگوں کے بزنس کف ہو گئے ہیں کئی لوگوں کو کروڑوں تک نقصان ہو گیا ہے تو ایسے میں گرامیڈ آگے آئے ہیں اور وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ چاہیے روڈ کسانوں کی وجہ سے بلوک تے چاہیے روڈ پرشاسن کی وجہ سے بلوک تے لیکن اس سڑک کو کھلنا چاہیے اس سڑک کو کھلوایا چاہے گرامیڈوں کے سیدھے طور پر مانگ لیکن گرامیڈوں کی جب سنوائی نہیں ہوئی تو آج 36 پنچائتیں مل کر پیدل مارچ کرنے والی تھی اپنی مانگوں کو لے کر ہمیں شانتی پورن اور ویدانک طریقے سے ایک رستہ ضرور چاہیے گا ہماری طرف سے پولیس کا پورا پکتہ پربند کیا گیا ہے کسی کو بھی قانون نویس کا اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا پیدل مارچ بھی ان کا شانتی پورو کہ جہاں تک ہم نے بیرگیٹنگ کیا ہے وہاں تک یہ لاؤک کیا جائے اور اس پر ہمارے ساتھ بھارتیہ کسان یونین کے راستے پروکتہ سوامی اندر جڑے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت آپ کا کچھ گرامیڈ جو لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راستے کسانوں نے بلوک کیے ہوئے ہیں ان کو کھلوائے جائے چاہے وہ پرشاسن کی طرف سے بلوکت ہو چاہے کسانوں کی طرف سے ہی راستے کھلنے چاہیے اسے لے کر گرامیڈ آج پیدل مارچ کرنے والے تھے سر سب سے پہلے آپ اپنا ریاکشن دیں کہ ان گرامیڈوں کی پریشانیوں پر کیا کہنا چاہیں گے نندی جی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمام بارڈر بھائی شنگو بارڈر ہو گاجی پرو بارڈر ہو ٹکری بارڈر ہو سہجا پرو بارڈر ہو تمام بارڈر ہو پر ہم یہی کہہ رہے ہیں سرکار سے کہ جو بیریکیٹ لگائی ہے سرکار سے کھولے پس سرکار دوارہ بیریکیٹ لگائی گئی یہی کارن رہا کہ آج پینتیس گاؤں کی جو پنچائتے چل کر آئی تھی جو ان کو پتا لگا حاصلیت کا کہ حقیقت کیا ہے یہ بیریکیٹ کسانوں دوارہ نہیں سرکار دوارہ پریوجیت ہے یہی کارن رہا کہ وہ کسان باپس مڑ گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو گرامی لوگ تھے ان کو بھلا پسلا کر بجی پی کے لوگ ہی لے کر آئے دے اور پرساسن نہیں ان کو بیریکیٹ پر رکا کسان تو جیسے ہم اپنی دنچرے روز کی ہوتی ہے ویسے ہمیں کٹھا ہوئے تھا ان کو دیکھ کر یہاں پر ہماری تعداد نہیں بڑی دی ہماری تعداد تو دن پر دن دن پر دن بڑھتی جارہی ہے یہاں کچھان گئے کہ یہاں کسانوں کو وہ گرامیڑ پسند نہیں آ رہے تھے جو راستہ کھلوانے کی بات کر رہے تھے ننجنی جی یہ متھیاس ہے اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بھی لوگ آئے تھے جن کو پتا نہیں تھا ان کو ہم نے بتایا وہاں کے ہمارے کسانوں نے بتایا کہ آئیے آپ یہاں کی برستہ دیکھئے پر جو کچھ بی جی پی کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اس کو ایک آتگراب کے لیے پریوجن کیا تھا اس پریوجن کا آج بھانڈ آف ہو گیا اور یہی کارن ہے جب بھی بی جی پی دوارہ کسانوں کو آپ سے بڑھوانے کیلئے کاری کرم ہوتے ہیں اور اس کا جب لوگوں پتہ لگتا لوگ الٹا ان کے روز میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ ایک بھی ویقتی کسی نے کسان یونین مردابار یا کسانوں کے پر تھی اپنا سنتوز ویقت نہیں کیا یہی کارن ہے کہ آج کسان تو ہے پورے دیس میں لامت ہوگی ہے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم تو ان کسانوں کا سمرتن کر رہے تھے ایک شخص ہمارے ساتھ جڑے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو ان کو کب سے فری میں پانی کے ٹینکرز دینے کا کام کیا ہے میں ان کسانوں کا سمرتن کر رہا تھا لیکن جس طریقے سے سڑکے بلوک ہونے کے بعد جو پریشانیاں لوگوں کو آئی ہیں کتنے لوگوں کو پلائن کرنا پڑا کتنے لوگوں کے بزنس تھپ ہو گئے اس کی وجہ سے لوگوں کو اب لام مند ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ سڑک تو لوگوں کا مولبوت ادھکار ہے انہیں سڑک ملنی چاہیے آپ بنے رہیے سوامی جی ہمارے ساتھ لاشپت جڑ گئے لاشپت یہاں پر جو کسانوں کے نیتا ہیں سوامی اندر ان کو آپ نے سنا ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بی جے پی کہی ہوتے ہیں یا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بھیلا فسلا کر بھیج دیا جاتا ہے لیکن انہیں جب وہاں سچا ہی پتا چلی کہ یہ بیری گیٹنگ تو کسانوں نے نہیں بلکہ پولیس نے کی ہے پریشاسن نے کی ہے تو وہاں خود شانتی پون طریقے سے وہ لڑ گئے ذرا آپ بتا ہے آپ کی طرف سے کیا جان کاری جی بلکل دیکھیں ننمی دونوں طرف کچھا تانی ہم نے دیکھی ہے کیونکہ یہ طرف کے ایم پی کے نیچے جو کسان آندولن چل رہا ہے وہ کسان اکھٹا ہو گئے تھے دوسری طرف جو گرامین ہے وہ راجیو گیڈی ایڈکیشن سٹی میں اکھٹا ہو گئے تھے دونوں طرف کچھا تانی دیکھنے کو ملی ہے دونوں طرف کچھا تانی یہ رہا کی پرشاسن نے دھارہ اکسو توالیس لگا دی تھی اور جو لوگ اکھٹا ہو رہے تھے ان کو نوٹیس دے دی گئے تھے اور نوٹیس کے بعد وہ لوگ کم ماترہ میں اکھٹا ہونے دیا پرشاسن نے چاروں طرف سے بیریگیٹ لگا دیا تھا اور لوگوں کو کم پہنچنے دیا ایسے میں جو بیریگیٹ لگائے گئے تھے وہ پرشاسن کی طرف سے بیریگیٹ لگائے گئے تھے اور جو آگے نئی بڑھنے دیا لگاتار جو ہے جو آپ آس پاس کے گاؤں کے ویکتی ہیں یہ بیجے پی کے ویکتی نہیں ہے یہ گرامین آدمی ہیں جو گرامین جو چیتر کے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں بیجے پی کے لوگ جو وہ موجود نہیں تھے یہ گرامین لوگ تھے جن کے ویپ آر تھا پوچھتے ہیں وہ لوگ تھے اس میں ٹرانسپورٹر لوگ تھے اس میں پومپ والے جن کے پیٹر پومپ برباد ہو رہے ہیں وہ تھے اب میں کسانوں کے بھیڑ کی بات کروں کسانوں کے گروپس کی بات کروں لاج پر ہر دن جتنی سنکھیا میں کسان ہوتے ہیں کیا آج اس سے زیادہ تعداد میں تھے اور سامانے روپ سے اتنی تعداد میں کسان نظر نہیں آتے آج سپیشلی کھٹا ہوئے تھے گرامین لوگ کو دیکھ کر جی بلکل دیکھیں سنگو بورڈر کی طرف سے جو کسان آندولن چل رہا ہے اس طرف سے بھی اتنی آدمی تھے دردس سے بھی اتنی تھے جو برابر کی ٹکر تھی کیونکہ برابر تسلی قائمیں کی لگاتار جو کسان آندولن چل رہا ہے وہ بھیڑ زیادہ ہو سکتی ہے وہاں پر جو ہے جو دوسری طرف جو گرامین تھے وہ بھیڑ کم ہوئی ہے کیونکہ پرشاسن نے چاروں طرف سے بند کر رکھا تھا ہائی الٹ کر رکھا تھا اور دارہ ایک ست والیش لگا رکھی تھی وہ اس بات سے لے کر لوگوں کو پوچھنے نہیں دیا اکھٹا نہیں ہونے دیا تو کہیں نہ کہیں کسان آندولن کے لوگ زیادہ تھے بھیڑ زیادہ تھی تو پرشاسن نے بیچ میں آ کر جو ہے ان کو بڑھنے نہیں دیا تو یہ جو ہے گرامین انہوں نے پرشاسن کی بات کو مانتے ہوئے وہ واپس ہوئے ورنہ اگر یہ آگے بڑھتے تو ٹکراؤ کی استیتھی بن سکتی تھی کافی اس میں ہانی ہو سکتی تھی کافی جو تناؤ کی استیتھی بنی ہوئے تو یہ جو کسان آیا وہ بھی قریب آٹھ مہینے سے بیٹھے ہیں تو وہ ان کو بھی کافی قلت ہے سرکار سن نہیں رہی تو یہ کہیں نہ کہیں تکراؤ کی استیتھی نہ بنے اس لیے پرشاسن نے بیچ میں بیریگیٹ لگائے تھے جو بیریگیٹ تھا ان کو پروس نہیں کرنے دیا ایک تو جہاں پر جہاں پر رسہ بندی کیا گیا تھا وہاں سے درور کسان سو میٹر کے دائرے میں انہوں نے پیدا مارٹ کیا تھا پرشاسن نے یہاں ان کو روکا پرشاسن نے ان کو بولا نوٹس دیا کہ آپ آگے نہیں بڑھیں گے تب وہ واپس لوٹے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سامانی روپ سے اتنی سنکھیا میں کسان جو ہے اکھٹا ہوتے ہیں سر وہاں جو استیتی تھی وہ تقرار کی تھی گرامیڑوں کو دیکھ کر ان کی سنکھیا کو دیکھ کسانوں کو آپتتی تھی کہ یہ گرامیڑ کیوں اوبجیکشن اٹھا رہے ہیں دیکھیں نمی میں بتا دینا چاہتا ہوں بھارت کسی پردھان دیش ہے بھارت کے اندر جو ہے پچھتر پتشتر عبادی ملد بھوت گرامیڑوں کی کسانوں کی ہے اور یہ کسانوں کو کسانوں کے سامنے ٹکرانے کا جو ایک شڑیانتر اچھا جا رہا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے واسطے میں بھی ابھی علاج پس جی پتا ہی رہے تھے یہ کچھ جو پیٹران بم مالک تھے کچھ کورپریٹ کے لوگ تھے کچھ دکاندار تھے جو دھندار لوگ تھے یہ تمام یہ لوگ تھے تمام یہ ایک پریوجن دوارہ بیجے پی کے پریوجن ہر ایک دکاندار کورپریٹ کا آدمی ہو گیا آپ کے لیے سمجھلی اس بات کو کہ ایک بھی اس میں گرامین پرویر سے کوئی بھی اختی نہیں تھا یہ بیجے پی کے ایجنٹ تھے اور اگر آج کی جانتی ہے پہلی بات یہ بنتی ہے کہ سنیوں کسان مورچہ کے پاس یہ پستہ بھیجیں اور پہلی بات سنیوں کسان مورچہ نے کوئی رستہ نہیں روکا ہوا ہے آج بھی جو رستے روکے ہوئے پرساسن دوارہ روکے ہوئے یہ آپ بھی جانتے ہیں بات کے تمام لوگ جانتے ہیں میڈیا جانتا ہے کسان تو پیرے ہمیں دلیا جانتے ہیں اگر وہ بیری گیٹنگ کھولیں گے آپ دلی جائیں گے بیسکلی جو لڑائی ہے یہ آپ دونوں کی ہے کسان ورگ کی ہے جو وہ کسان اکھٹے ہوئے ہیں اور سرکار کے بیچ کی ہے لیکن پس تو یہاں پر آم آدمی رہا ہے جسے آپ بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیتے ہیں یعنی کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں وہ جو لوگ ہیں جو اپنی فیکٹریہ ماں چلا رہے ہیں جن کو اتنا نقصان ہوا ہے اور آپ ان لوگوں کی بھابناؤں کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار بیری گیٹنگ کھول دے سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دلی نہیں جانے دے سکتے اب سر آپس میں جو ڈسپیوٹ ہے اس کو سلجھائیے بیچ کا آدمی جو پسرہ ہے اس کے لیے سوچئے وہ بھی آپ کا بھائی بندو ہے نندنی جی میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ بھارت کے اندر سپچتر پشید آبادی گرامینی شہطر کی ہے گرامین میں کسان دیتا ہے اور کسانہ دلی کی اور اپنی سمجھے لے کے جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ دلی کا کوئی بھی ایک ایسا مارل جو ہرینہ سے لگ جڑا ہو یا اتبہ جڑا ہو وہاں پہ کسان سڑکوں بیٹھا ہو کسان کہیں بھی سڑکوں پہ نہیں بیٹھا ہے کسان سڑک کے کنارے بیٹھا ہے سڑکوں میں بڑی بڑی کیل کنکریٹ کے بڑے بڑے جو اپیلر جو سرکار دوارہ لگائے گئے ہیں ہم تو ہمیشہ ہی سرکار دوارہ ہوا ہے کسانوں کو روکنے کے لیے لگائیں جو آنکرن کاری اپنی بات نہ رکھ سکے عام جنتہ کو روکنے کو لگایا گیا کیونکہ دیش کی پچتر پرسید آبادی کسانوں سے سمندیت ہے کسان آپ ناغرک بھی ہے آپ یہ دیکھئے سمسیہ کس کی ہے سمسیہ کسان کی ہے سرکار رہی ہے سرکار جان بجھ کر کسانوں کو جو ہے میں تو بہا سرکار کے سرکار طورت رستے کھولے ایک بار میری بھی بات سنیے دیکھئے سر آپ کوئی آرگیومنٹ کریں گے پرشاسن کی طرف سے کوئی جواب آئے گا ذرا میں یہاں پر جو بیچ میں پسنے والا آدمی ہیں ان کی آواز اٹھانا چاہتی جو بھاپنا ہے کسانوں کے پرتی آپ کی ہیں وہ میں بلکل ان کو جائز مانتی ہوں اگر کانون میں کچھ گلت پوائنٹس ہیں تو اس پر جو ہے سرکار کو چندن کرنا چاہیے آپ لوگوں کو ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے وہاں تک ٹھیک ہے سر لیکن جس طریقے سے سڑکوں کو جو سڑکے لوگوں کا مولبوت ادھکار ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ان سڑکوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں کئی ایسے ادھیوک پتی ہیں جن کو ان سڑکوں کی ضرورت ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سڑکوں کو کھالی کریے وہ کہہ رہے ہیں پرشاسن سے بھی اور آپ سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سائیڈ میں بیٹھے ہیں آپ کہہ رہے ہیں بیریگیٹ شاسن نے لگائی ہوئی ہے وہ کھول دیں پرشاسن کے جو لوگ ہیں وہ اس چندہ میں کہ ہم بیریگیٹنگ کھول دیں گے تو یہ دلی چلے جائیں گے ہمیں دلی جانے نہیں دینا تو یہ جو ڈسپیوٹ ہے سر یہ ڈسپیوٹ کدھر جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا لیکن پسرا ہے عام آدمی اس کے لیے کوئی تو انیشییٹیو اٹھا ہے آپ اٹھا لیجئے پرشاسن نہیں اٹھا رہا تو آپ بات کر لیجئے پولیس ادھکاریوں سے اور سرکار سے بلکل میں وہی کہنا چاہتا ہوں ننگنگی کی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کا کسان کیا آج بھارت میں دوسرے درجے کا ناکک بن گیا ہے کیا اسے اپنی دیش کی راجدھانی میں جانے کا ادھکار نہیں ہے کیا وہ دیش کی سنسط کے بار کھڑاو کے اپنی بات نہیں رہا سکتا کیا جنپردینیدی ان کی بات سننے نہیں آ سکتے ہم نے کس لیے دیش کے اندر جنپردینیدی کو بوڑ دیا کیا آپ مجھے بتائیے ستہ دھاری پارٹی کا ایک بھی نیتا ابھی تک کسانوں کو بیچ میں آ کر وہ بات ہم لوگ پچھے آٹھ مہینے سے اٹھا رہے ہیں وہ پوائنٹ جائز ہے لیکن آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی بات اٹھانے کے لیے جن کی واقعی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کسانوں کی سنوائی نہیں ہو رہی سرکار نہیں سن رہی ٹھیک ہے آپ کی بات کو ہم آٹھ مہینے سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا جو بیچ میں پس رہے ہیں وہ صرف سڑکے کھالی چاہتے ہیں ان کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے ان کو کوئی کانون واپسی نہیں کرانی ان کو چاہتے ہیں ہماری دکانے چلیں ہم دو وقت کی روٹی کمائے اور اپنا پریوار پا لیں یہ جو راجنیتک دسپیوٹ بن چکا ہے اب یہ جو ایگو کی لڑائی بن چکی ہے اس کو سلجھانے کے لیے آپ لوگ کب ریاست کریں گے آپ وہاں بیٹھے ہیں اور وہاں پر بیریگیٹنگ لگا کر پولیس ادھکاری پولیس کرمی بیٹھے ہوئے پرشاسن نے جو ہے راستے بلوک کر رکھے ہیں مولبوت ادھکار ہے سڑک اس کو ملنا چاہیے لوگوں کو اتنی بیسک سی بات نہ تو شاید وہاں بیٹھے کسانوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ ہی شاسن پرشاسن کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو سر ایک کسان نیتا ہونے کے ناتے ایک لیڈر ہونے کے ناتے انیشیٹیو اٹھانا چاہیے اب وقت آ گیا ہے نندلی جی ہم نے بار بار کہا ہے سرکار کو جب بھی میٹنگ ہوئی ہے کسان کہیں بھی سڑکوں پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے آپ جائیے میں لازپس جی سے کہوں گا وہ ویجول دکھائیں آپ کو اگر سڑک کے اوپر کوئی ہمارا ٹینٹ آپ کو دکھتا ہو تو ہم بتائیے اس ٹینٹ کو پیچھے کر لیں گے تمام کسان جو ہے پارکنگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ساری بات جو ہے جواب دے ہی سرکار کی تیہ ہوتی ہے میں چاہتا کہ آج اس چرچہ میں سرکار کا کوئی پرطنیدی ہوتا کوئی منتری ہوتا تو اس سے ہم چرچہ کرتے بات کرتے ان کی جواب دے تیہ ہوتی پر وہ جواب دے ہی سرکار کو نگرائیں گے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کو دلی جانے سے روکنے کا ہے وہ غلط ہے وہ الگ بش ہے ان کا ایجنڈا ہے کہ دلی نہ ہے وہ الگ بش ہے لیکن سر جو آدمی اس سڑک کے بلوک ہونے کے وجہ سے جس کی زندگی رکی ہوئی ہے اس کے لئے وہ سڑک کھلنی چاہیے وہ آپس کے بیچ کا جو آپ لوگوں کا ڈسپیوٹ ہے اس کو آپ سلجائیے نیندری جی ہماری کوئی آپس کی بات نہیں ہے کسان تو ایک مدداتا بن کے رہ گیا کھالی ووٹ ونٹ بینک بن کے رہ گیا جو بڑا بڑا لٹا جاتا ہے اور ہماری جو ہے اب جمینے لٹنے کی بات آگی ہے اب ہمارا بھوشے لٹنے کی بات آگی تب جائے کسان جو ہے دلی کی طرف چلا ہے اور کے اندر سرکار کو جگانے چلا ہے اور آپ دیکھیں کمکرنی نیند اتیاس گواہ ہے کہ سب سے بڑی نیند کمکرن کی تو ہم تو بھوان سے پراتھنا کریں گے آپ کے چینل کے مادیم سے اور تمام دیش واسنیوں کی جو آج ارداس ہے بنتی ہے کہ سرکار جاگے اور لوگوں کی بات سنے پراتھنا کے علاوہ آپ مجھے سر آج بتائیے کہ کیا آپ سیوکت مورچہ میں یہ مددہ اٹھائیں گے کہ ان لوگوں کے لیے اب آپ لوگوں کی طرف سے پریاس کیے جانے چاہیے کیونکہ آپ لوگ ہی تو بیٹھے ہیں سڑکوں پر سڑک کنارے بے شک بیٹھے ہوں آپ کو روکنے کے لیے انہوں نے بیریگیٹنگ کری ہے دو پک شاپس میں ٹکر آپ کی اس ستی میں ہے ٹھیک ہے سرکار اور سامنے کسان لیکن جو تیسرا ورگ ہے اس کے لیے کیا آپ لوگوں کو آپ قدم نہیں اٹھانے چاہیے کہ وہ ورگ پیڑت ورگ ہے نندنیزی آج پورے بھارک میں ہم سے جاگ پیڑت کون ہوگا جو سر آپ کی باتوں میں مائنس دگری میں کیا ان کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں گے کیا ان کے لیے آپ ایک طرف کی سڑک وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دونوں سڑکے کھالی کریے ہم پورے بھارت کے ہم پورے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری دونوں سڑکے کھالی ہیں کوئی بھی راستہ ایسا بتا لیجئے آپ جہاں پہ کسان سڑکوں کو عبروط کر کے بیٹا ہو اس کی جواب دیجئے ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ہم تو شانتی سے بیٹے ہم نہیں اٹھیں گے ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم یہی بیٹے آپ راستے کھول دو میں یہ دیکھو نند نہیں دیکھئے نند نہیں بتاتا ہوں ڈلی جانے کے لیے ابھی بھی حرارہ روڑی کی بسے جاتی ہیں پر کسان سے یوں کسان مورچہ نے ایک آوان کیا ہے جب تر سرکار ہمیں ڈلی نہیں بلائے گی ہم ڈلی کو نہیں ہم ڈلی کی دیلیج پر بیٹے رہیں گے تو یہ سمجھ لیجئے جانے ڈلی جستے بہت ہیں پر ہم جان بجھ کرنی جا رہے ہمیں مارچوں ہے کہ ہم نے اپنی آپ لوگ اپنی طرف سے کر دیجئے آپ اتنے کسانوں کی آواز اٹھا رہے ہیں آپ ان گرامینوں کی ان لوگوں کی ان کسانوں کی بھی اٹھا لیجئے جو آج یہاں پر مارچ کرنے کے لیے 35 پنچائتیں آنے والی تھی انہوں نے مارچ نہیں کیا لیکن ان کو اٹھا کرتے ہیں ہم آپ نندنی جی آپ کے نندنی جی آپ کے منج سے آپ کے مادیم سے ان کو میں آوان کرتا ہوں کہ آئیے ہمارے ساتھ دلی چلیے ہم آپ کو دلی گرستہ کھول کر دیتے ہیں اگر نہیں کھولا ہے تو آگے ہوں گے ہم ان کے پیچھے ہوں گے دلی گرستہ کھولوانے کے لیے ان کا سواگت ہے چلیے اگر آپ نے یہاں پر آشواسن دیا ہے تو سوامی جی میں آپ سے امید کرتی ہو چونکہ آپ ہمارے ساتھ کنٹینیو کنٹینسلی جڑتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے جیون میں پریشانی نہیں آنی چاہیے جو سمیں پیڑت ور کے جو بچولی ہیں جو بیچ کے لوگ ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں جن کی دکانے بند ہیں ان کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں گے یہ امید میں کرتی ہوں لاجپت جس طریقے سے لگاتار دو پکش کا ٹکراف چاہے وہ ستہ پکشوں چاہے وہ کسان ہوں لیکن بیچ میں فستہ ہوا وہ عام آدمی جس کی دکانے بند ہو گئی جسے پلائن کرنا پڑا جس کی فیکٹری نہیں چل پا رہی ہے جس کے ادھیوک بند ہو گئے ہیں اور ان کی سننے والا کوئی نظر نہیں آ رہا جی بلکل لندھے دیکھئے جو آس پاس کا ہی لیا ہے وہ کافی پیڑی پروٹوکا ہے اس بات کو لے کر آجے بیدل مارچ کیا تھا اور لگاتار آپ کو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ اگر یہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایک طرف کا رستہ نہیں کھولتے تو جو گاؤں سے گزرنے والا جو دلی کو رستہ جاتا ہے اس کو اب یہ بند کر دیں گے گرامینوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی بند کریں گے کیونکہ لگاتار جیسے یہ کسانوں نے بند کر رکھا اسی طریقے سے ہم بھی جو گاؤں سے جو رستہ دلی کی طرف گزرتا ہے ان کو بند کیا جائے گا جو گاؤں ہیں جو گاؤں دلی کی طرف والے ہیں انہوں نے ایک اعلان کر دیا ہے جو بھی رستہ نزدیک ہے دلی کا جو بھی ہے ان کو بند کر دیں گے تو پھر لگاتار جیسے یعنی آپ پر وہ گرامین جو یہاں پر خود پیڑے تھے وہ بھی لام بند ہو رہا ہے اب وہ بچے کچھ راستے بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا شکریہ لاجپت آپ کا تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ سوامی اندر جی آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے تو آپ نے سنا بھارتی کسان یونین کے راستے پھروقتہ سوامی اندر کو جو لگاتا ہے یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو سڑکے بلوک ہی نہیں کریں وہاں پر جا کر اگر تصویر دیکھیں گے تو ایک طرف پرشاسن کے لوگ ایک طرف کسانوں کے گھٹ کے لوگ اور راستے پوری طریقے سے بلوک ایک دوسرے کے اوپر آروپ الزام لگا رہے ہیں پس رائے یہاں پر وہ بیچ کا اوٹیوگ پتی وہ بیچ کا دکاندار رو بیچ کا عام آدمی جن کا اس طرح کی راجنیتی سے یا کسی بھی طرح کے آندولن سے کوئی لینا دینا نہیں وہ صرف روز جانا چاہتا ہے اپنی دو وقت کی روٹی کو کمانا چاہتا ہے لیکن سڑکے بلوک